فائیول کا کانسپٹ ڈیویجن آف لیبر ڈیویجن آف لیبر کا مطلب ہے ایک کام بہت سارے لوگ یعنی ایک کام کو ایک آدمی کرے بہت سارے لوگ ہونے چاہیے آلگ آلگ کام کرنے کے لیے مثال کے طرح میں کہوں ہمارے پاس ہماری کمپنی میں شاہد صاحب ہیں وہ ایک کامٹنٹ بھی ہیں ایچ آر مینجر بھی ہیں اور کیا نامیں مارکٹنگ مینجر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ایک آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا ڈیویجن آف لیبر کا مطلب ہے یعنی ایک آدمی کو الگ الگ رکھو الگ الگ کام کے لیے ٹھیک ہے نا آل راونڈر نہیں آل راونڈر جو ہوتا ہے وہ دونوں کام کرتا ہے باولنگ بھی بیٹنگ بھی اس سے کیا ہوتا ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے تو تھک جاتا ہے اس سے باولنگ نہیں ہوتی بہت سارے میچز میں عمران خان باولنگ جب کرتا تھا تو اب سے بیٹنگ نہیں ہوتی تھی ورلڈ کپ فائنل میں اس نے اسی رن بنائے لیکن اس نے بالنگ بہت دیر میں کی اس لیے کہ وہ تھکا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں ڈیویجن آف لیبر کا اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اسپیشلائزیشن کا مطلب کیا نئی نئی چیزیں آپ دریافت کرتے ہیں نئی چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے مثال کہ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پہلے پوری باڈی کا ڈاکٹر ہے تو اس سے نہ پوری باڈی کا پتہ ہوتا تھا نہ آکھ کا پتہ ہوتا تھا نہ ناکھ کا نہ کانھ کا نہ دوسرے پارٹس کا اب کیا ہوئے یہ ڈاکٹر ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں آکھ کا ڈاکٹر الگ کانھ کا الگ گلے کا الگ کیا نہ میں دماغ کا کیا نہ میں ہڈیوں کا سب کا الگ ڈاکٹر ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ لوگ اس کی ڈیپ میں جا رہے ہیں ہڈیوں کی ڈیپ میں جا رہے ہیں آنکھ کی ڈیپ میں جا رہے ہیں تو سپیشلائزیشن اسی ہو رہی ہے کیوں آپ نے پہلے کیا کیا ہے آپ نے الگ الگ کیا ہے ان کو پروفیشنز کو اور اس کے اندر پھر مزید ریسرچ ہوئی تو انویشن انوینشن اور ریسرچ جو ہے یہ اسی وقت پوسیبل ہے جب آپ ڈیویجن آف لیبر کریں گے یا ڈیویجن آف ورک کریں گے اگر ایک ہی آدمی سارے کام کرے گا تو وہ زیادہ ریسرچ میں نہیں جائے گا وہ سوچے گا بس کام کو نپٹاؤ ٹھیک ہے نا تو یہ ڈرجٹ پروپورشنل ہے اسی ڈرجٹ پروپورشنل ہے دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ ڈیویجن آف لیبر بڑھائیں گے ڈیویجن کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اسی طرح دیکھیں سپیشلائزیشن بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہ دیکھا آپ نے یہ کیا ہے ڈاریک ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ڈاریک ریلیٹڈ یہ بڑھڑا یہ بڑھڑا یہ دونوں بڑھڑا اس لیے لائن یوں کھیجی ہے ہم نے سپلائی کرف کی طرح کیوں سپلائی کرف میں پرائز بڑھتی ہے سپلائی بڑھتی ہے دونوں چیزیں ڈاریک پروپورشنل ہیں اس لیے ڈیویجن آف لیبر ڈاریک پروپورشنل ہیں آئی ہو آپ کی چیز سمجھ میں آئی ہوگی فائی آل کا یہ کنسپٹ ہے چودہ پرنسپل میں سے اسے یاد کی جائے گا اچھی طرح ایک برائی ضرور ہے ڈیویجن آف لیبر میں وہ یہ ہے کہ جب آدمی الگ الگ کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک مخصوص کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ڈیپ میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ایک ہی کام ایک ہی کام جب وہ مختلف کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے انجوائیمنٹ مل رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ اتنی ضروری نہیں ہے انجوائیمنٹ اصل چیز ہے سپیشلائزیشن سپیشلائزیشن ڈیویجن آف لیبر کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی ڈیویجن آف لیبر کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے